بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے ایمان والو جب جمعہ کی آزان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروغ چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو سورة جمعہ اللہ تعالی نے اس عمت کو بے شمار امتعزاد سے نوازا ہے جن میں ایک یوم جمعہ کا عمت کے لئے خاص کرنا ہے جبکہ اس دن سے اللہ نے یہود و نصارہ کو محروم رکھا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہم سے پہلے والوں کو جمعہ کے دن سے محروم رکھا یہود کے لئے ہفتے کا دن اور نصارہ کے لئے اتوار کا دن تھا پھر اللہ نے ہمیں برپا کیا اور جمعہ کے دن کی ہمیں ہدایت فرمائی اور جمعہ ہفتہ اور اتوار بنائے اسی طرح یہ اقوام روز قائمت تک ہمارے تابع رہیں گی دنیا والوں میں ہم آخری ہیں اور قائمت کے دن اولین ہوں گے اور تمام مخلوقات سے قبل اولین کا فیصلہ کیا جائے گا جہاں متعدد آیاتوں صحیح حدیث جمعہ کی بڑی فضیلت اور اہمیت ثابت ہوتی ہے وہیں صحیح حدیث سے قرآن کی تلاوت کا جمعہ کے دن سے بڑا تعلق نظر آتا ہے جمعہ کے دن قرآن کی تلاوت کے مقامات جمعہ کی رات مغرب میں تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جمعہ کی رات مغرب کی نماز میں سورہ قافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے خضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے رات مغرب کی نماز میں قل یا ایوہ القافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے جمعہ کے دن فجر میں تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی فرض نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں الف لام بیم تنزیل اور دوسری رکعت میں حل اتاق علی الانسان کرتے تھے جمعہ کے دن سورہ قحف کی تلاوت جمعہ کے دن سورہ قحف پڑھنے کی بڑی فضیلت وارد ہے بعض روایات میں جمعہ کے دن کا ذکر ہے اور بعض میں جمعہ کی رات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ قحف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے ابو سعید خیزری رسیلت اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کی رات سورہ قحف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے رات اور دن کی دونوں روایات کو ملا کر یہ کہا جائے گا کہ سورہ قحف پڑھنے کا وقت جمعہ رات کے سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کے سورج غروب ہونے تک کہے جمعہ کے خطبے میں سورہ قحف کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ خطبہ میں سورہ قحف کی تلاوت کیا کرتے سیدہ ام حشام بنت حارسہ بن نومان رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے سورہ قحف رسول اللہ کی زبان سے سند کر ہی یاد کر لی تھی آپ اسے ہر جمعہ کے دن ممبر پر لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے تلاوت فرمایا کرتے خطبہ میں قرآن کی تذکیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں قرآن کی تلاوت کرتے اور واضح نصیحت فرماتے تھے چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت چابر بن سبرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن دو خطبے دیا کرتے تھے ان دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی تیر بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو واضح نصیحت کرتے جمعہ کی نماز میں تلاوت جمعہ کی نماز میں آپ کبھی سورہ عالی اور سورہ غاشیہ تلاوت کرتے اور کبھی سورہ جمعہ سورہ منافقین تلاوت کرتے سورہ عالی اور سورہ غاشیہ کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایدین اور جمعہ کی نماز میں سبر اسم ربق الاعلا اور خل اتاق حدیث الغاشیہ تلاوت کرتے سورہ جمعہ اور منافقین کی دلیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کی تلاوت کرتے حضرت عنصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ اس کے لیے دس بار قرآن پڑھنے کا سواب لکھے گا ایک روایت میں آیا ہے جس نے سورہ یاسین اور اس کے بعد والی سورہ صافات جمعہ کے روز پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی دعائیں پوری کی جاتی ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے راستہ پا لیتا ہے اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے پہ پڑھتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے اور جو ایسی حالت میں پڑھتا ہے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو کھانا کافی ہو جاتا ہے اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا کی حالت میں ہو تو اس پر نصر میں آسانی ہو جاتی ہے اور حالت ولادت پلی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یہ سورہ پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے جمعہ کے دن سورہ قحف پڑھنے کی بڑی فضیلت وارد ہے حضرت ابو سعید خزری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورہ قحف پڑھی تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جاتا ہے صحیح الجامع اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ قحف کو جمعہ کے دن کوئی خاص مناسبت ہے جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کے لیے خصوصی ترغیب دی ہے جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ قحف کی تلاوت کی قیامت کے دن اس کے قدموں تلے سے روشنی پھوٹے گی اور اس کے دو جمعوں کے دربیان تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا ایک اور روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے منقول ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ قحف کی دس آیات حفظ کرے گا اسے دجال نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور جو شخص اس سورہ کی آخری آیات حفظ کرے گا روز قیامت اس کے لیے روشنی بن جائے گی ناظرین اگر آج یہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت پھولیے گا